کھینہ ہے کیا کل سے یعنی کی سوال جواب چل رہے ہیں اور الگ الگ پارٹیاں الگ الگ پارٹیوں کے ساتھ میں اپنا سمن جوڑی ہوئی ہے یہاں ہمارے ساتھ میں کھیڑے جمال پر بالی پارٹی کا چل رہا ہے اور آدھرانی برلے رام جی جو کھیڑے جمال پر پارٹی کے ماسٹر جی ہیں ہم نے کئی بات رکھی سائد ان سے سوال نہیں حل ہو سکا وداود پرمان کے بات کر کے گئے انہوں نے سویکار کیا پھر دوسری بات رکھی دوسری کو بھی انہوں نے ایسے ہی انرگل بات کہتے ہوئے اپنا پنڈ پیچھا چھڑایا اور ایک بات اور کہوں میں سیدھی سیدھی کھیڑے جمال پر بالے بھئی اگر سن رہے ہوں اس منچ سے ابھی تک میں نے آپ کے لیے کوئی اب سبت کا اپیوگ نہیں کیا ہے یہ میری مانتہ مانو یہ سماج کا بیبھار مانو مہوں اور جیب میرے پاس بھی ہے تم ایک گالی دنگے میں دو دے سکتا ہوں دس دے سکتا ہوں جب میں ایک دوں گا تم مجھے پچاس گالی دے سکتے ہیں اس کا پرنام جیرو بٹے سو نمبر ملے گا اس لیے سوال کا جواب دیں سہی سہی دیں سہی سہی لیں وہ جیدہ بیٹر ہیں باقی اتنے گربیلی اور گھمنڈی والی بات نہ کریں جو سماج کو بھی برا لگے اور ہمیں بھی برا لگے اور گا لیجی آپ کا کھینا ہے کہ اس کرمبیر کی ناری کا کیا نام تھا آپ نے سوہ پراتے کال پوچھا سابتری کی طرح ساتوان سابتری کی طرح وہ کون چی ناری تھی تو لیجی آپ کے سوال کا جواب آپ کی دھن میں اور گا آپ نے میری ایک بھی دھن بوٹا چنی کیا ابھی تک کلتے آج تک آرگیمنٹ ہے ہاری اتر سن لیو سوچ و بیچاری چھوڑا چھوڑا ایسے دیتے ہیں سوال کا جواب اور کیا اتر سن لیو سوچ و بیچاری ہے بھو دھتی نام کی ناری جیتو کالے کو جانے ایسے تو بچائیو اپنے کالے کو سن لیو سوال کا جواب آپ کی ناری اتر سن لیو سوال کا جواب آپ کی ناری اتر سنیوں کو جب چاری ہے پوٹھتی نام چیتوں کار کو جانے ایسے توبہ چاہیو اپنے لال کو اتر سنیوں کو جانے ایسے توبہ چاہیو اپنے لال کو اور دیکھ بھئیا چلتی چلتی ایک لائن رکھوں گو میں میں سبر آن آ رہا کیوں سامنے بڑے بڑے مہارت ہی بہتے ہیں کیونکہ زیادہ گربیلی اور گھمنڈی اور بات کرے گا تو بات دیکھ نیچے اترے گی کیونکہ یہ پورا سنسار جانتا ہے کہ پتا میں بھیس میں کے ایک بانکہ اتر تینوں لوکوں میں نہیں ہے تُس سے جواب نہیں لگے گا اور ید میں تو ید کرے گا تو تیرے سر میرے دھنسنے کے لیے تیروں کے سامنے پھیکے پڑ جائیں گے تجھے بھاگنا پڑے گا میرے چھوڑ دیں آج پتا میں بھیس میں کے سامنے ارجن کھڑا ہے اور پتا میں بھیس میں ایک بات کہہ ڈالی کی ارجن تو بوئی ارجنے نا تیروں بڑھو بھائی یار تو دونوں سیاں کو رات کے بارے بجے میرے سبیر میں میرے پامن میں پڑے بل ہاں بل تم کو پتا ہے کہ میں ایسا جگت کا پہلا مارتی ہوں کہ جس نے اپری مرتو کا قارن اور سسترو کو بتا دیا تو سن لے اب میری بات ایک لائن کاؤں کو جاتا نہیں ہر جانتا ہے جگ یہ سارا برد بھائیہ رمیز جی جانتا ہے پھورا سنسار جانتا ہے جگ یہ سارا تو تو دھمنڈی ہے اور سن بانو نا چلاو تو پھر سامنے سے بھائیہ جانتا ہے جگ یہ سارا جانتا ہے جگ یہ سارا تو تو بھمنڈی ہے بانو نا چلاو تو پھر سامنے سے بھائیہ بانو نا چلاو تو پھر سامنے سے بھائیہ جانتا ہے جگ یہ سارا جانتا ہے جگ یہ سارا تو تو دھمنڈی ہے بانو نا چلاو تو پھر سامنے سے بھائیہ باننا چلاو تو پیس سامنے سکنڈی ہے جانتا ہے جت یہ سارا تو تو دھمنڈ ہے باننا چلاو تو پیس سامنے سکنڈی ہے باننا چلاو تو پیس سامنے سکنڈی ہے اور اسی بات پہ ہمارے پرانے مطر ہمارے سیپاٹی آدھرنی بھرت بھائی کی طرف سے پچاس رجے کا آسیرواد لیکن بھرت بھائیہ ایک لہنگ اور لکھی اس کی اندر بھائیہ جمال پروبار سننے ہو تو نے کاننے کوریت کے دیکھ لیں یا اگر زیادہ تو گھمنڈی لی اور گربی لی اور پیتکی بات کر آگا تو سن ارجن سن میری بات آج تو سامنے سکنڈی کو کر کے میرے سامنے یدھ لڑنے آیا ہے نکالوں گا جرمی تیری نکالوں گا جرمی تیری پرے گم گھنڈی ہے پاننا چلاوں تو پیر سامنے سکنڈی ہے پاننا چلاوں تو پیر سامنے سکنڈی ہے جانتا ہے جگ یہ سارا جانتا ہے جگ یہ سارا تو تو گماندے باننا چلاو تو پہ سامنے سے کھڑنی ہے باننا چلاو تو پہ سامنے ہے اور دیکھئے ایک اور سو روپے آدھرانی ہے رادھے کننکٹر شاہب ان کی طرف سو روپے کا اصیرواد اور بیس روپے کا اصیرواد پچاس پچاس روپے کا اصیرواد جو بھی ملا ہے سب سے اصیروادی کامنا کرتے ہوئے لیکن ایک آتا لوگ کا ایک راکشہ سوا کرتا ہے مکراکش نام کا راجہ تھوڑی سی کتھا پرسنگ سے جوڑنے کا پریاش کروں گا لیکن بندوں اس مکراکش نام کی نام کے راجہ کی دھرم پتنی نے اور ایک سندر سی شسو کنیا کو جنم دیا جنم ہوتے ہی آکاس بانی ہوئی کہ ارے راجان تو اس کنیا کو دے کر کتنا پرسنگ مت ہو یہ کنیا ہی ایک دن تیری مرتو کا کارن بنے گی اس مکراکش نام کے راجہ نے اپنی دھرم پتنی سے شسو کنیا کو گود ملیا سمدر کے کنارے پہنچا بندوں کو اس کی گھٹنا بچت رہے کہ وہ جب دیرے دیرے کسو روستہ کو پرابت ہونے لگی کیا بات ہے تو اس دب کنیا کے بڑی چھٹا ہے سندر ہے نرالی ہے لیکن اس کے نک ارثات ناکھون سوپ جیسے ہیں سوپ جیسے نک ہونے کے کارن اس کا نام سوپن کھا رکھ دیا گیا آج لنکا کے دریمان سے ایک بددت جب یا بددت بے کے نام سے ایک راج کمار بھی بدیا عرجت کرتا ہے بات کو پرسنگ کو آگے بڑھاتے ہو یعنی شوپن کھا اور بددت جب کا ملن ہو گیا یا ارثات میں یہ کہوں کہ کمڑی سینے ان کو سوٹر بندھن میں باندھ دیا سادھی بیبھا ہو گیا اپنی نب بدھو کو کون کی وہ بددت جب پہ اور کہاں کہ لنکا کے اندر جب لے کر کے پہنچا تو وہاں پر بردان لگا ہوا ہے ایک بات ہے کہ جو بھی نب بدھو لنکا کے اندر پرثم پرویس کرے گی تو وہ مندودری کے جنہ نے محل میں بھوجن کے لیے بھوجی پہ پدھاری گی ایسا ہی ہوا بھوجن تیار راجہ رابڑ اپنے شنگاستان پر بیٹھا ہے شامنے سے بددت جب اپنی دھرم پتنی شوپنکھا کو لے جانے لگا بھوجن کے لیے اس دب سب ناری کے اوپر نجر پڑی کس کی کہ اس رابڑ کی من کے بچار بتل گئے کمپت بچار ہو گیا اور اس سندر ناری کو پاس بلا کر کہ کہنے لگا کہ ارے سندری تو اس بددت جب کے ساتھ میں کیا لے گی تو میرا برن کر لی پیچھے ہٹ گئی لیکن رابڑ کس طریقہ سے کیا کہنے لگا اور کیا بتایا باہوں میں آجا میری چھوڑا چھوڑا باہوں میں آجا اس طریقہ کی سبتوں کا جب اپچار نہ کیا تب کہنا ہے کیا باہوں میں آجا میرے اور بھاگ کھل جائیں گے گوھے گوھے موکو بالی بول پیا پان جائیں گے گوھے موکو بالی بول پیا پان جائیں گے باہیں گے باہوں میں آجا میری باہت جوں دہائیں گے